جے بین لنسلام ہم تمہارے ساتھ رہے سبھی ساتھیوں کو سبھی ساتھیوں کو انکلاہ جندہ واد جو سنگر شاپ میں کر رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ایک لڑا ہی ہو رہی ہے جو سنگر شاپ کر رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو کنیا ساتھی جب جیل سا ہے اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اور اندر ہے ان کا بھی انتجار ہے کہ وہ بھی بہت جرد ہمارے ساتھ ہو جنوی جو ہے ہمیسا ہر مددوں پہ لڑا ہے ہر دیش کی ہر کونے کی ہر لڑائی کو لڑا ہے اور لڑتے آ رہے ہیں پھر بھی آج اس طرح سے جو چل رہا ہے دیش میں میں جب پڑ رہی تھی تو میں نے شنا تھا کہ بچے اور سٹوڈنٹ ایک دیش کی باوشی ہوتے ہیں لیکن ایک دیش کی باوشی کا دیش دو ہی کہا جا رہا ہے تو دیش کہاں رہے گا دیش کے کیا ہوگا تو یہ بڑی دکھتی بات ہے جس طرح سے آپ سب ساتھیاں مل کے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہی سی اور آپ لوگ کی بیچ میں میں اب ایک چھتیز گھر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ میں سوشے اس طرح کی کوئی لڑائی یا یہ نہیں کیا ہے پر دو آجار گیرہ سے جو مجھے نلپ جیسے جیل لے گئے اور یہ سب ہوا ہے کو کچھ میں نے ایک کیوئی کتاب سے یہ لڑائی نہیں لڑی شروعات نہیں کیا یہ ایک میری جنبگی کی انواز سے ہی میں نے یہ لڑائی چالوں کیا ہے تو میں ہم کتابوں کی لڑائی کی بات میں نہیں ایسا تو ماں پھرشوں نے بہت بڑی بڑی لڑائی لڑے بگا سنگھ سبھی ہمیں سبھی جانتے ہیں پھر بھی میں اس سے تو اتنا بھر کو جانکا رہی ہے پر میں جو لڑائی لڑا ہے دو آجار گیرہ سے میرا اشٹیٹ ہے اور میں ایک ٹیچر تھی اور ٹیچر میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ دروی کہا کہ نقسل معاملے میں جیل میں ڈال دیا گیا جیل ڈالنے کے بعد کافی فرطانہ ہوئی اور جس طرح میرے ساتھ مطلب کرن شورد دینا اور جیسے پولیش نے جو چتشگار گورنمنٹ نے جو جتنے جلم دیے اتیچار کیے اور اس طرح میرے شریر میں ایسے پتریں ڈال کے جو جلم کی اور مجھے جیلوں میں ڈالا گیا تو وہ سب چیزیں سے میں جیل ڈائی سال کا اٹھا اس میں بھی کئی ساتھیوں کو اس طرح سے پرتاڑی کر کے ڈالا ہوا تھا تو سب سے میں نے ایک سک اسے کی انبیس میں یہ لڑائی چل رہی ہے اور آپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں وہ لڑائی ہے چتشگار میں بھی سی طرح کی لڑائی ہو رہی ہے آپ دیکھئے جو میرا چہرہ ہے ورطمان میں یہ بستر کی لڑائی کا ایک چہرہ ہے جو اس طرح مجھے اس طرح میرے چہرے کو یہ کچھ چار کر کے جو اسے آٹے کر کے میرے ساتھ ایک ہے اس سے میرے کو یہ نہیں لگتا کہ وہ میرے جو بھی ہیں اس طرح جو کر رہے ہیں وہ یہ سوستے ہوں گے مجھ پہ آتے چار کر کے میری منوبرتہ کو ٹھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے جتنا مجھ پہ آتے چار ہوگا اتنا ہی میرے اندر ایک طاقت آتے جاری ہے میرے طاقت میں میرے طاقت بڑھتے جاری ہے اور شاہتی ہوں جو نکسل اور وہاں کی سرکار کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ہم آدیوازیاں کس طرح پیسے جا رہے ہیں کس طرح ان آدیوازیوں کو کیسے مار دیا جا رہا ہے نکسل کے نام پہ ان کی جب آواز ہم اٹھا رہے ہیں ہم بھی خود ایک آدیوازی ہیں یہ لڑائی میری نہیں ہے آپ کی بھی ہے ہم سب کی ہے اس دیس کے ہر ناغرک کے لڑائی ہے اور وہاں یہ بتائی ہے کہ اس طرح سے جب صحیح کہتے ہیں ہم کو بھی آجادی چاہیئے ہوا کیونکہ ہم ایک جنگل جاتے ہیں تو ہم کو آجادی نہیں ہے اور جنگل جا رہا ہے تو ہم کو مار دیا جا رہا ہے اگر ہم اگر سو جاتے ہیں رات میں اپنے گھر میں تو آجادی نہیں ہے گھر سٹا کے لے جا کے مار کے نکسل کے نام سے نکسل نکسل مومنٹ میں دکھا جا رہا ہے نکسل وادی ہیں اس طرح سے ہم ہیں تو ہم آجاد کہاں ہیں ہم آج بھی ماجادی مائشوش نہیں کر رہے ہیں ہم کو بھی آجا دی چاہیئے تو اس طرح ابھی جو میرے ورطمان میں جو ہوا ہے جیسے کئی مائلاؤں کو بیجاپور میں بیلہ مینڈ رہا ہے پردہ گیل ہو رہا ہے یہ اس طرح اور پردہ پار ایسے کئی مائلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے کئی ایسے مائلاؤں ساتھ بلاتکار ہوئے ہیں جو پلش پرشاشن نے کیا ہے اس کے پردہ پاس کے آج تک سرکار اس کے لئے کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے کیا سرکار بھی ایک طرف سے غلط نہیں ہے اگر ہم سرکار کے لئے اس کی غلطیوں کو دکھاتے ہیں ہم دیس دروی ہو جاتے ہیں ہم کوئی ایک نقسل وادی کہا جاتا ہے تو کیا یہ عادی کار ہمارے نہیں ہیں اگر ہمارے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے تو ساتھ اتیچار کو بولنے کا حق نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم بھی بول سکتے ہیں ہم بھی اسی دیس کی واسی ہے تو آپ لوگ نے بھی ہو یہ آواز اٹھا ہے تو آپ کو بھی دیس دروی کی باتیں کہہ رہے ہیں آپ رہی ساوال جو سب کہتے ہیں انساک مکھ لڑائی ہے یہ بتا یہ جو ہمارے چتیز گھر میں جو ہو رہا ہے کئی انکارٹر میں نقسل کے نام سے کئی بھائی کئی ساتھی لوگوں آج مار دیا جا رہا ہے جیلوں میں بند کر دیا جا رہے ہیں آکیر اس طرح سے آکیر سرکار کیوں کر رہی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کئی بار نہ میں جب جاتی ہوں لوگوں کے بیچ میں یہ سب باتیں ہوتی ہے لوگ آج بلکل ہی آسرکچت ہے بلکل ہو نہیں یہ ملک سرکچت محشوشی نہیں کر رہا ہے جنگلوں میں نیرے ہمارے آدھی واسی جنگل جمین چاہیے ان کی جمین کو اگر شرکار اس طرح سے لے گی وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کی جمین دے دے وہ نہیں یہ کرنا چاہتے تو بتائیے اس طرح سے ہمارے شاہت ہیں آپ سب کے بیچ میں میں جیدہ وقت اور جیدہ تو میں نہیں بولوں گی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب کی بیچ میں میں اپنی بستر کی بات اپنی چتی جگر شرکار کی جو ماں کی کھٹنی تھی ہے جو وہ رہی ہے وہ کہہ رہی ابھی جو یہ کہہ بہت ہی بطلب یہ کہہ گتنا ہے جس میں میرے ساتھ میری چہرے کے ساتھ مطلب اس طرح اٹیک ہوا وہ یہ کہہ کہ مادو میں ایک گتنا ہوئی تھی اب اس میں اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ بچے کا پیتا تھا وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تین بج رات کوٹا کے پھولیس لے جاتی ہے اور اس کو ایک دن بعد رکھ کے اس کو مطلب اتیا کر دیتی اور اس کو یہ بولتی ہے کہ اس جنگل میں مر بیڑ میں ایک ماہ وادی ملا ہے جو ایک لاکھا اینال اس کی پردہ پاش ہم نے کیا سرکار کے پاس جواب نہیں تھی کہ وہ ہم کو سبود ہم سرکار سے پوچھے کس کے پر پوری ڈاکومنٹس ہے پھورا ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ ایک نقسلوادی نہیں ہے گاہم کا گر میں انہیں ساتھ بچوں کا پیتا ہے آپ نے ان کو ایسا کیوں مارا اگر تین بج رات کوٹا ہیل اس کو جیل ڈال سکتے تھے لیکن کیوں آکے پھر اس طرح اس کو نقسلوادی کھر یہ سوال میں نے اٹھایا اس کی میں سرکار کو ثبوت دی تو وہ بلکہ اس پہ کاروائی کرنا چاہت تو مجھے پر بھی اٹیک کر دی اٹیک کر کے مجھے اس طرح سے کر کے مجھے میری مانو بلتا تو تو اس سے میرا کوئی کوئی ہو نہیں تو لڑائی تو لڑی جائے گی اور ہم لڑیں گے ہم مارنے والے میں اس سے نہیں ہیں ابھی میری ابھی جو بولے مجھے اگر سرکار کی قلاب جانا بند میں کیے تو ہم آپ کی بیٹی کو اس سے بھی بیانک خالہ پھوتیں گے اور بہت سرمناک گٹنا کریں گے جسے آپ کی بیٹی چل نہیں پائے گی دنیا میں جینے یوگ نہیں رہی یہ بات کہا گیا مجھے تو کیا آپ بتائیے یہ تنی نہیں ہے تو یہ کہت دیوں کہ لڑنا ہے تو ہم سے آرپار لڑے بچوں کو بیچ میں لاکہ کیوں وہ کر رہے ہیں تو یہ یہ کیا ہے سرکار کی کھٹنیتی اس طرح سے ہم ایک آدھی واشیوہ کی ایک میلہ ہے اور ہم اس طرح کیوں اتیچار ہو رہے ہیں ان اتیچاروں کو معاملوں کو ہم باہر لارہے ہیں اب وہاں ایسے میلہوں کہ جو بچے دھوپ پیتے بچوں کو تن کو نچھڑ دیا جاتا ہے اور ان کو تن کو نچھڑ کے ان کو یہ کیا جاتا ہے تو بچے کا کیا ہوگا یہ یہ ہے مارکی لڑائی اس طرح کی مارکی لڑائی اس کی آواز بن کے اس کی ہو رہا ہے تم پر اس طرح ٹک پر آٹک کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نی آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مل کے لڑیں گے اور اس طرح ہم نہیں آ رہیں گے اور ہم تک لڑائی لڑتے رہیں گے اور لڑیں گے بس آپ لوگ سب سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے چتیزگر میں جو رہا ہے بستر کا بھی ایک لڑائی کا اس سب من کے آپ لوگ ہمیں ساوا دیتے آئے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمیں سا رہے گی اس لئے ہم کم جور نہیں پڑ رہا ہے اس لئے ہم کم جور نہیں آپ سب کا ساتھ بس اتنا کہیں کہ میں اپنا وہ کرتے ہوں ہمیں سبھی ساتھی کو انقلاب جندہ وال ہمیں سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑی امید ہمیں سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑی موسیقی 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 کہ مجھے جیلوں میں ڈالا گیا تو وہ سب چیزیں سے میں جیل دائی سال کا اٹھا اس میں بھی کئی ساتھیوں کو اس طرح سے پرتاڑت کر کے ڈالا ہوا تھا تو سب سے میں نے ایک سکھ اسے کی انوازوں میں یہ لڑائی چل رہی ہے اور آپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں وہ لڑائی اب چھتیزگار میں بھی سی طرح کی لڑائی ہو رہی ہے آپ دیکھئے جو میرا چہرہ ہے ورطمان میں یہ بستر کی لڑائی کا ایک چہرہ ہے جو اس طرح مجھے اس طرح میرے ہاتھ چہرے کو یہ کچھ چار کر کے جو اس آٹیک کر کے میرے ساتھ ایک اس سے میرے کو یہ نہیں لگتا کہ وہ میرے جو بھی ہیں اس طرح جو کر رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے مجھ پہ آتے چار کر کے میرے منوبرتہ کو توڑ توڑ دیں گے یہ نہیں ہے جتنا مجھ پہ آتے چار ہوگا اتنا ہی میرے اندر ایک طاقت آتے جا رہی ہے اور میرے طاقت میں میرے طاقت بڑھتے جا رہی ہے اور شاتھیوں اب بستر میں جو حالات ہیں آج کی ڈیڑ جو نقصہ لاورما کی سرکار جے بین لال سلام جے بین لال سلام جے بین لال سلام سبھی ساتھیوں کو سبھی ساتھیوں کو انکلاب جندہ واد جنگر شاپ کر رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور جو کنیا ساتھی جب جلس آئے اس بات کی بھی بہت خوشی ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اور اندر ہے ان کا بھی انتجار ہے کہ وہ بھی دہت جرد ہمارے قریب ہو ہمارے ساتھ ہو جنگر جو ہے کہ ہر لدہ پہ لڑا ہے ہر دیش کی ہر کونے کی ہر لڑائی کو لڑا ہے اور لڑتے آ رہے ہیں پھر بھی آج اس طرح سے جو چل رہا ہے دیش میں میں جب پڑھ رہے تھی تو میں نے سنا تھا کہ بچے اور سٹوڈینٹ ایک دیش کی بہوشی ہوتے ہیں لیکن ایک دیش کی بہوشی ہوتے دیش دو ہی کہا جا رہا ہے تو دیش کہاں رہے گا دیش کے کیا ہوگا تو یہ بڑی دکھتی بات ہے جس طرح سے آپ سب ساتھیاں مل کے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہیسی ہی اور آپ لوگ کی بیچ میں میں اب ایک چھتیز گھر میں جیادہ کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ میں سوشے اس طرح کی کوئی لڑائی یا یہ نہیں کیا ہے پر دو آجار گیرہ سے جو مجھے ملک جیسے جیل لے گئے یا بند کر دیے جا رہے ہیں آخر اس طرح سے آخر سرکار کیوں کر رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کئی بار میں جب جاتی ہوں لوگوں کے بیچ میں یہ سب بات ہی ہم ہوتی ہے لوگ آج بلکل ہی آسرکچت ہے بلکل ہو نہیں یہ ملک سرکچت محشوشی نہیں کر رہا ہے جنگلوں میں نہیں ہمارے آدھی واسی جل جنگل جمین چاہیے ان کی جمین کو اگر شرکار اس طرح سے لے گی وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کی جمین دے گے وہ نہیں وہ کرنا چاہتے تو بتائیے اس طرح سے ہمارے شاہد ہیں آپ سب کے بیچ میں میں جیادہ وقت اور جیادہ ہوں تو میں نہیں بولوں گی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب کی بیچ میں میں اپنی بستر کی بات شرکار کی جو وہاں کی کھوٹ نیتی ہے جو وہ رہی ہے وہ کہہ رہی جس میں میرے ساتھ میری چہرے کے ساتھ مطلب اس طرح آٹیک ہوا وہ یہ کہہ کہ مادو میں ایک گتنا ہوئی تھی اب اس میں اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ بچے کا پیتا تھا وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تین بج رات کھوٹا کے پھولیس لے جاتی ہے اور اس کو ایک دن بعد رکھ کے اس کو مطلب اتیا کر دیتی ہے اور اس کو یہ بولتی ہے کہ اس جنگل میں مڑ بیڑ میں ایک ماہ وادی ملا ہے جو ایک لاکھ کا اینان اس کی پردہ پاش ہم نے کیا سرکار کے پاس جواب نہیں تھی کہ وہ ہم کو سبود ہم سرکار سے پوچھے کہ اس کے پاس پوری ڈاکومنٹس ہے پورا ان کا اور ریکارڈ ہے کہ یہ ایک نقسلوادی نہیں ہے گاؤں کا گرمی انہیں ساتھ بچوں کا پیتا ہے آپ نے ان کو ایسے کیوں مارا اگر تین بج رات کھوٹا اس کو جیل ڈال سکتے تھے لیکن کیوں آکر پھر اس طرح بلکہ اس کو نقسلوادی کر رہو یہ سوال میں نے اٹھایا اس کی میں سرکار کو ثبوت دی تو وہ بلکہ اس پہ کاروائے کرنا چاہو تو مجھے پر بھی اٹیک کر دی اٹیک کر کے مجھے اس طرح سے کر کے مجھے میری مانوبلتا تو تو اس سے میرے کوئی ہو نہیں تو لڑائی تو لڑی جائے گی اور ہم لڑیں گے ہم مارنے والے میں اسے نہیں ہیں ابھی میری ابھی جو بولے مجھے اگر لڑائی کو اگر کتم نہیں مطلب سانت نہیں بیٹے چھپ نہیں بیٹے وہاں کی آئی جی کلوری کے کلاب سکایت کرنا بند نہیں کیے سرکار کی کلاب جانا بند نہیں کیے تو ہم آپ کی بیٹی کو اس سے بھی بیانک خالہ پھوتیں گے اور بہت سرمناک گٹنا کریں گے جسے آپ کی بیٹی چلنے ہی پائے گی دنیا میں جینے یوگ یا نہیں رہی یہ بات کہا گیا مجھے تو کیا آپ بتائیے یہ تنی نہیں ہے تو یہ کہت دیوں کہ لڑنا ہے تو ہم سے آر پار لڑے بچوں کو بیچ میں لا کے کیوں کو کرنا ہے تو یہ ایک کیا ہے سرکار کی کھٹنیتی اس طرح سے ہم ایک آدی واشیوان کے ایک مہلا ہے اور ہم اس طرح کے وہاں تیچار ہو رہے ہیں انہیں تیچاروں کو ماملوں کو ہم باہر لا رہے ہیں اب وہاں ایسے مہلاوں کے جو بچے دھوٹ پیتے بچے ان کو تن کو نچڑ دیا جاتا ہے اور ان کو تن کو نچڑ کے ان کو یہ کیا جاتا ہے تو بچے کا کیا ہوگا یہ یہ ہے وہاں کی لڑائی اس طرح کی وہاں لڑائی اس کی آواز بن کے اس کی ہو رہا ہے تو ہم پر اس طرح اٹک پر اٹک کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نہیں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مل کے لڑیں گے اور اس طرح ہم نہیں آ رہیں گے اور ہم تک لڑائی لڑتے رہیں گے اور لڑیں گے بس آپ لوگ سب سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے چتیزگڑ میں جو ہو رہا ہے بستر کا بھی ایک لڑائی کا عصب بن کے آپ لوگ ہمیں سعواز دیتے آئے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمیں سا رہے گی اس لئے ہم کمجور نہیں پڑ رہے ہیں اس لئے ہم کمجور نہیں ہیں آپ سب کا ساتھ ہیں بس اتنا کہہ کے میں اپنا وہ کرتے ہوں انتے میں سب ہی ساتھی کو انقلاب جندہ وال مجھے بہت خوشی ہمارے چاہتے ہیں